آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قلد باسف بخاری ان کا نام ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی انگاروں پر لٹھایا جاتا تبتے ہوئے لوہے پر رکھا جاتا اور لوہا جب گرم ہو جاتا حضرت خباب کے جسم پر لگایا جاتا اور پھر اسے کھینچا جاتا گوشت حضرت خباب کے جسم سے الگ ہو جایا کرتا تھا خباب کہتے جسم کے ٹکڑے بھی کر لو لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا ائر کنڈیشن مسجد میں نمازیں پڑھنے والوں تم پر تو مشکلے ہیں ہی کوئی یہ کونسی مشکلات ہیں کہ سو وہ گھر سے نکلتے ہوئے سردی لگتی ہے اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتے یہی مشکل ہے نا اور اور تو کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ گلی نمبر دو سے آنے والوں کے رستے میں جو ہودیوں کے گھر ہیں عیسائیوں کے گھر ہیں وہ حملہ کر دیں گے اور جناب مسجد میں نہیں آ سکیں گے ایسی کوئی مشکلات یہاں پر نہیں لیکن پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی لیکن اپنے جو دنیا کے کام ہیں آپ الارم سیٹ کریں آپ کو پتہ ہے دفتر کس وقت جانا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا کے کام کس وقت کرنے ہیں کب میں نے فلان جگہ پر وقت دیا ہوا ہے فلان جگہ پر جانا ہے نہیں یاد نہ فرمانے خدا یاد ہے نہ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بدلیں وقت بڑھ تھوڑا ہے کسی کو حبر نہیں ہے ساس اندر گیا باہر آئے گا بھی کہ نہیں تو حضرت خباب کے جسم سے جب چمڑی اُدھیڑی گئی نہ تو ایک دن چھپ کر بارگائے مصطفیٰ کریم میں تشریف دے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک چادر کے ساتھ تکیہ بنا کر کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ آرام فرمارے حضرت خباب کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور عرض کرنے لگے آقا ظلم کی انتہا ہو گئی ہے برداشت سے باہر ہو چکا ہے آقا اب برداشت نہیں کر سکتی یہ شکایت کافر سے نہیں کی کہ بس کر دے کلمہ چھوڑوں گا نہیں ادھر لچک نہیں آئی بارگائے مصطفیٰ میں اپنے لارڈ بنوانے کے لیے صحابہ آگئے آقا بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جسم کا پورا وہ گوشت گل چکا ہے یا رسول اللہ ہڈیاں نظر آ رہی ہے گرم لوہے پر لٹایا جا رہا ہے آقا آ چکھائیں نہ اللہ سے ہماری مدد آ جائے نشرت آ جائے لچپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کہتا ہے حضور نے فرمایا میرے خواب اتنی جلدی تم نے آر مان لی ہے تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی محبت میں ان کی محبت کی پاداس میں سروں پر آرے رکھ کر جسموں کو چیرا گیا دھڑ سے سر کو جدا کر دیا گیا اور زمین میں دسا کر سر پر آرہ چلایا گیا انہوں نے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سکوا نہیں کیا کوئی گلا نہیں کیا وہ باب جرے جسم میں تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے اور تُو میرے پاس آ گیا یہ تھوڑی تکلیف تھی جسے ہم گل چکا تھا اور حضرت خباب رو رہے تھے شرمندہ تھے کہ شکایت کر بیٹھا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم سے پہلے حضرت یحییٰ بھی تھے حضرت زکریہ بھی تھے حضرت عیسیٰ بھی تھے ان کے ماننے والوں کو سولیوں پر لٹکایا گیا آرے سے ان کے جسموں کو دو پکڑے کر دیا گیا ان کی گردنوں پر چھوڑیاں چلائی گئی خباب انہوں نے تو کبھی ہوئلہ نہیں کیا آئیں ذرا جو میں نے آیت پڑھی ہے اصحاب الاخدود کی حوالے سے کہ جو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خباب کو یہ بیان کیا نا قرآن کی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ام حسبتم ان تدخل الجنہ تدخل الجنہ تمہارا کیا خیال ہے اس طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے والی لوگوں جیسی حالت آئی نہیں دوہزار تئیس میں بیٹھنے والے سوچ رہے بڑے نرمکالینوں پر سجدہ دیں گے جنت ملے گی جنت میرے اور آپ کے آمال کی وجہ سے نہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی جی ہاں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی باقی مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کتنے پانی میں آگئے جی ہاں سب کو پتا ہے اپنا اپنا اتصاب دوسروں سے نہ کروائیں اپنا اتصاب خود کریں قرآن کی یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ خباب جنت ویسے ہی مل گئی نہیں جنت ایسے نہیں ملتی خباب جب تک پہلے والے لوگوں جیسی تمہاری حالت نہیں نہ ہوگی ایسے جنت نہیں مل گئی موسیقی موسیقی